جب سے عظیم نیکی تقوی ہے اور اس کے انعامات کیا ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو گناہ کو چھوڑو اور آج کل حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر کام چلا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے گناہ چھڑوا کر ہمیں کیا دیا ہے لہذا تقوی پر اللہ تعالیٰ کی دینی اور اخری انعامات دیکھی پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی سے رہو گے تو ہم تمہارے سب کام آسان کر دیں گے کہ ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے کیوں صاحب یہ نعمت نہیں ہے کہ انسان کے سارے کام آسان ہو جائیں یہ چھوٹی نعمت ہے دوسرا انعام اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گناہ سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں یا مشکل بتائیں گناہ خود ایک مشکل ہے خود گناہ ایک مشکل ہے خود گناہ اتنا مشکل ہے کہ انسان اس کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے چھپاتا ہے ہر وقت دڑتا رہتا ہے کہیں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے ہر گناہ سے صحت کو نقصان پہنچ جائے دل کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ مخلوق کا خوف ہوتا ہے تاکہ کوئی جان نہ جائے چھپ چھپ کا گناہ کرتا ہے گناہ خود ایک مشکل ہے اور پھر تیسرا انعام یہ ہے کہ مسائب سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئیبت سے جلد اس کو نکال دیں گے اس کو مسائب سے مخروج کر دیں گے تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور تیسرا انعام یہ ہے کہ بے حساب کتاب اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو رزق بھی عطا کریں گے اللہ ایسے راستے سے اس کو روزے دے گا جہاں سے اس کا غمان بھی نہیں ہوگا تقوی کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے بیان کی ہیں اور بھی بہت ساری نعمات ہیں جن کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک نور بھی اس کو ہم عطا کرتے ہیں جس سے برائی بھلائی کی تمید رہتی ہے اس کو اللہ پاک فرمائے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ طرح ایک نور بھی اس کو عطا کرتے ہیں جس کے ذریعے اسے اچھی اور برے کی تمید ہو جاتا ہے اللہ پاک ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسے ہے